دوستوں خوشحام دید آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے سب سے بڑے فائٹر اور سٹریٹ فائٹر سیریز کے بہت ہی پسند کیے جانے والے کیریکٹر دالسم کی کہانی سنائیں گے دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ فلان سائی بابا ہوا میں مولک ہو جاتا ہے فلان پیر مو سے آگ نکال کر بھزم کر دیتا ہے فلان سادھو غائب ہو جاتا ہے اور فلان گرو دور سے ہی چمار ٹرسید کر دیتا ہے دالسم کا کیریکٹر انڈین سب کانٹیننٹ کے تمام سادھوں پیروں اور فقیروں کی سپریٹفل پاورز کا مجموعہ ہے دوستوں دالسم جو یوگا ماسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن 1952 میں انڈیا کے شہر کیرالا میں پیدا ہوا یہ پہلی دفعہ سٹریٹ فائٹر ٹو میں جلوگر ہوا اور انسٹینٹ فین فیورٹ بن گیا یہ فائٹنگ گیم کا پہلا کیریکٹر ہے جس کا تعلق انڈیا سے تھا جو کہ دیسی پلیئرز کے لیے بہت خوشائن بات تھی دوستوں دالسم کے ہاتھ اور پاؤں کے ایکسٹینشن اس کی سالہ سال کی یوگا ٹریننگ کا نتیجہ ہے دالسم اپنے فائٹنگ سٹائل میں ان کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ آگ کے گولے اپنے مو سے نکال کر دشمن کو بھزم کر دیتا ہے اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار دیکھا جا سکتا ہے دراصل یہ اس کے گاؤں میں آنے والی تاؤن کی وجہ سے مرنے والے بچوں کی کھوپڑیاں ہیں دالسم بائی نیچر ایک بہت ہی خاموش ہمن پسند اور ہمبل انسان ہے اور وہ کسی بھی قسم کی بربریت میں یقین نہیں رکھتا ہاں کوئی اس کا کتنا بھی بڑا دشمن ہی ہو دوستو ایک مزے کی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ دالسم کا نام اصل میں دال سے نکلا ہے گیم ڈیویلپر کو ٹوکیو میں ایک انڈین ریسٹورنٹ کی دال بہت پسند تھی اسی وجہ سے اس نے کیریکٹر کو دالسم کا نام دیا دالسم کی سٹریٹ فائٹر کی سٹوری اس کے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں غربت اور افلاس سے وہاں کے رہائشی کافی سخص زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دالسم اپنے گاؤں کے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اسی لیے وہ سٹریٹ فائٹر ٹورنمنٹ میں شرکت کرتا ہے تاکہ ٹورنمنٹ جیتنے کی رقم سے وہ اپنے گاؤں میں خوشحالی لائے دالسم کو سٹریٹ فائٹر ٹو میں مختلف مارشل آرٹ سے تعلق رکھنے والے فائٹرز کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ ہر فائٹر کا ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کا اپنا ہی ایک مقصد ہے فائٹر ہونے کے باوجود دالسم نون وائلنس پر یقین رکھتا ہے اسی لیے اپنی ہر فائٹ میں وہ اپنے مدد مقابل فائٹر کو کچھ گیان اور بھاشن دیتا تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہتری لائیں سادو جیسے لباس میں دالسم کافی دانشمند اور دور اندیش انسان ہیں زندگی میں ڈسپلن کے معاملے میں بھی اس سے اوپر کوئی اور فائٹر نہیں کوکس اور ڈسپلن سے یہ ناقابل یقین چیزیں بھی کر لیتا ہے دالسم کا جب سامنا ریو سے ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت ساری ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے ریو کی فائٹنگ ابیلٹیز میں کافی بہتری آتی ہے اور وہ دالسم کا کافی شکر گزار ہوتا ہے دالسم ٹورنومنٹ سے جیتی ہوئی رقم لے کے اپنے گاؤں واپس لوٹتا ہے تو وہاں بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں چند برس دالسم اپنے گاؤں میں سٹرچول لیڈر کے طور پر گزارتا ہے لیکن پھر وہ علم کی تلاش میں دنیا گھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اسی دوران اسے خبر پہنچتی ہے کہ ایک بہت بڑا فائٹنگ ٹورنومنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ وہاں کا رکھ کرتا ہے تاکہ اپنی فائٹنگ سکلز اور نالج ایک بڑی آڈینس تک پہنچائے دالسم کی سٹریٹ فائٹر ٹری ٹورنومنٹ میں پرانے فائٹرز ریو اور کین سے دوبارہ ملقات ہوتی ہے اور ان سے ملنے کے بعد دالسم ان کی رہنمائی فرماتا ہے جس کے لیے وہ بہت شکر گزار ہوتے ہیں دالسم فائٹس جیت کے اس کی پرائز منی سے نہ صرف اپنے گاؤں کو خوشحال کرتا ہے بلکہ اس کو کوئی بھی ضرورت مند ملے تو اس کو بھی خوب نوازتا ہے وقت گزرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دالسم کے گاؤں کے پانی کی سپلائی کو کٹ دیا گیا ہے دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اکثر ہمارے بھی گاؤں اور چھوٹے شہروں میں اسی طرح بڑے بڑے طاقتور وڈیرے پانی کو روک کر کمزور اور غریب لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا دالسم کا بیٹا دتا جو کہ گائل کی بیٹی ایمی کا دوست ہوتا ہے اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ گائل ایک ڈیم کی انویسٹیگیشن کے لیے نکلا ہے تو دالسم کو مزید تشویش ہوتی ہے اور وہ بھی ڈیم کا روک کرتا ہے وہاں جا کے بتا چلتا ہے کہ ڈیم کے پیچھے شیڈو لوگ کا ہاتھ ہے اور پھر وہ گائل کے ساتھ مل کے ڈیم کو تباہ کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے جاؤں میں دوبارہ پانی آ جاتا ہے کچھ سمیں اور بھی جاتا ہے اور ایک دن دالسم سے ایک پر شناس آفیسر محیش ملنے آتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا مارشل آرٹس اور یوگا اس کو سکھائے دالسم کا بیٹا سمجھتے ہیں لیکن دراصل ایسا کوئی رشتہ ہے نہیں دالسم محیش سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں سیکھنا چاہتا تو محیش جواب دیتا ہے کہ وہ دالسم کی طرح طاقتور بننا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرسکے دالسم اس کو سمجھاتا ہے کہ یوگی کی ٹریننگ کسی دنگے فساد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ آمن اور شانتی کے لیے استعمال کی جاتی محیش یہ سن کر تھوڑا حیران ہوتا ہے اور پھر دالسم کے ساتھ ٹریننگ سٹارٹ کر دیتا ہے پھر دالسم سے ملنے راشد اور آزم آتے ہیں راشد دالسم کو ایک فرنگلی فائٹ کی دعوت دیتا ہے اور دالسم اس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر تھوڑا عرصہ بیٹ جاتا ہے اور دالسم کے پاس اورو اسے ملنے آتا ہے محیش اورو کو دیکھ کر حیران جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دالسم کی طرح ہوا میں اور رہا ہوتا ہے محیش اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی دالسم کی طرح یوگا ماسٹر ہے تو اورو اس کو جواب دیتا ہے کہ تم کو ابھی بہت کچھ سیکھتا ہے دالسم اورو سے مل کے خوش تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اورو اس سے ملنے انڈیا تک آئے گا اورو پھر دالسم سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ چھوڑ کے شاگت محیش کی کیوں ٹریننگ کر رہا ہے تو دالسم اس کو بولتا ہے کہ اس کی ٹریننگ اتنی امپورٹن نہیں جتنا دوسروں کی مدد کرنا ہے اورو پھر اس کو بولتا ہے کہ تم بالکل نہیں بدلے اور ویسے یہ ویسے ہی ہو اور اس کے ساتھ ہی دالسم سے اجازت مانگتا ہے جاتے جاتے اورو دالسم کو بولتا ہے کہ نیکس ٹائم جب وہ ملنے آئے گا تو دالسم اس کے لئے سالن بنائے محیش کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ آگ نکالنے سے قاسر ہوتا ہے اور دالسم اس کو سبر کرنے کا بولتا ہے پھر دالسم کے پاس میکا ملنے آتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کو بھی مو سے آگ نکالنا سکھائے تاکہ وہ اپنی ریسلنگ کو نیکس لیول پر لے جائے کافی ٹریننگ کے باوجود میکا مو سے آگ نکالنے میں ناکام رہتی ہے لیکن دالسم اس کو حوصلہ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ایک دن اس میں کامیاب ہو جائے میکا کے جانے کے بعد محیش آخر کار آگ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن بہت کام دالسم اس کو تسلیت دیتا ہے کہ وہ چنتا نہ کرے اسے مکمل سیکھنے میں جتنا بھی وقت لگے دالسم اس کے ساتھ نہیں جاؤ دالسم کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فائٹرز کی نیگٹیو انرڈی جیسے ساتھ سو ہی نہ ہدو اپنے گیت محسوس کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا فائٹر ہو جس میں نیگٹیو انرڈی ہے تو وہ بھیڑے میں بھی اسے پہچان جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی مائنڈ کا ڈرول میں ہو تو دالسم کو پتہ چل جاتا ہے دوستو دالسم کی سٹوری سے ہم کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ صبر اور تحمل سے کام لیں تو کامیابی آپ کی ہوگی دالسم کی سٹوری کس رکھ مڑے گی یہ آنے والے سٹریٹ فائٹرز کیم ہی بتائیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی تو کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں فیس بک پر بھی ہمارے پیش کو آپ ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ تک اسی طرح کی ویڈیوز جلدی جلدی پہنچاتے رہیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں